انعجل 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 یا ایمان علیہ السلام کے والد ماجد امام علی بن حسین امام زین العابدین جو عبادت کی زینت ہیں سید الساجدین جو سجدوں کی زینت ہیں ظاہر ہے کہ اس آغوش میں پرورش پانے والا بچہ علم کی کس منزل پر ہوگا تقوی کی کس منزل پر ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ لخت جگر اس منزل پر ہے کہ آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام ہیں اور آپ کے نانا سرکار امام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں یہ شرف ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام یہ ہے وہ ام فروا ہے جو امام حسین ابن علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں اور آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام ہیں بابا علی ابن حسین امام زین العابدین ہیں عبادت کی اس منزل پر ہیں صبر کی اس منزل پر ہیں تقوی کی اس منزل پر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش بھی میسر ہے اور امام حسن ابن علیہ السلام کا شرب جو ہے نانا کا وہ بھی آپ کو حاصل ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دیں اور عیسار کا اور صبر کا پیغام بھی دیا تو امام محمد باقر علیہ السلام ان تمام مسائب سے امام باقر بھی گزرے ہیں آپ کی عمر تین برس ہے یا چار برس ہے لیکن تمام مظالم ہیں جہاں جناب سکینہ پر ظلم ہو رہے ہیں تماشی ہو رہے لگ رہے ہیں وہاں پہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ ساتھ بابا کے صبر میں برابر کے شریق نظر آ رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کو کربلا کے بعد جو ہے وہ تعلیم کو عام کرنے کا جو ہے وہ بہت بڑا موقع ملا کہ آپ نے دنیا کے اندر جو ہے بولوں کہ اصول کافی کے اندر جو ہے امام باقر علیہ السلام کی بڑی خدمات ہیں انہیں موقع ملے اور ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مقدس و پاکیزہ گود میں پروش پا کر آپ نے صبر کا امتحان بھی دیا اور آپ نے عیسار کا امتحان بھی دیا جہاں امام سیدہ سجاد قید و بند میں ہیں وہاں امام محمد باقر علیہ السلام بھی قید میں موجود ہیں وہاں جہاں باپ صبر کر رہا ہے وہاں بیٹا بھی صبر کر کے بتا رہا ہے جہاں امام سیدہ سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ شہدہ کربلا کے لاشوں سے گزر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں اور اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو نوکے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہاں امام محمد باقر بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو لہذا امام محمد باقر شہدہ کربلا کے اور کربلا کے واقعے کے آئی بٹنس ہیں اس لیے کہ جتنی روایتیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کربلا کی لی گئی ہیں تو وہاں امام محمد باقر نے پورا واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے متعلق بھی بہت بڑا میٹر دیا ہے اور کس طرح مکہ میں سات یوم گزارے ہیں اس کا ذکر بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے کربلا سے کوفے کوفے سے شام تک جتنی عذیتیں اہل بیعت علیہ السلام پر ڈھائی گئی ہیں وہ تمام امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی ہیں اور جب آپ شام سے قید چھوٹ کر واپس مدینے آئے ہیں وہ تمام روایتوں کو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس لیے کہ اتنا بڑا صبر ہے کہ پھوپیوں کے سروں سے چادریں اتر رہی ہیں وہ بھی امام محمد باقر جو ہے وہ صبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ معزہ ہے کہ امام سید سجاد مسلح پر موجود ہیں تو امام باقر علیہ السلام تنور میں گر گئے نماز کو مکمل کرنے کے بعد جب سید سجاد علیہ السلام تنور کے قریب آئے تو آپ نے ہاتھ تھام کر اپنے بیٹے کو نکالا اور آپ نے رشاد فرمایا کہ ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں ہم اہلِ بیتِ اثہار ہیں اس لیے کہ اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے ہم ہر امتحان میں صبر کی منزل پر شکرِ خدا بجا لاتے ہیں اس لیے کہ یہ امانت اللہ کی ہے جو منصبِ امامت پر جو ہے وہ فائز ہے لیکن امام نے جو ہے اپنے بابا کے ساتھ حج بھی کی حج کا صبر کا مزارہ بھی کیا لیکن حشام بن ملک جو ہے وہ اتنا دشمنانے اہلِ بیت تھا اہلِ بیت کے ساتھ عداوت رکھتا تھا کہ بابا کو بھی عذیتیں پہنچائیں اور اماموں کو بھی بنائیں اباسی حکمرانوں نے ظلم ڈھائے لیکن اہلِ بیت علیہ مسلم نے بنو امیہ کے مظالم پر بھی صبر کیا اور بنی اباس جو کہ ظالم ہیں جابر ہیں فاسق ہیں شرابی ہیں ان کی تمام چیزوں کو آگے انہوں نے اپنے سر کو نہیں جھکایا بس اللہ کی قبریائی کا انہوں نے اعلان کیا صبر کرتے رہے شہادتیں دیتے رہے اور شہادتیں دینے کے بعد بھی بتا دیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے ہم اللہ کی جانب سے اللہ کی حجت بن کر آئے ہیں اس لیے کہ دنیا میں کوئی حجت الاسلام نہیں ہے حجت الاسلام جو ہیں صرف وہ پانچ بارہ چودہ ہیں جو اللہ کی حجت ہیں الحمدللہ ان کا آخری بیٹا پردہ غیبت میں موجود ہے جنہیں امام زمانہ کہا جاتا ہے اور امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور ان کے قاتلوں سے آ کر انتقام بھی لیں گے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی اس لیے کہ بنو امیہ بنو بارس کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ان کے ساتھ انتقام بھی لیا جائے گا تو امام محمد باقر علیہ السلام کو حشام بن ملک نے آپ کو زہر دیا مدینے میں آپ اس وقت موجود تھے اور آپ کو زہر دیا گیا آپ کی نماز جنازہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو علم کا مہمبہ ہیں آج جتنے بھی فقہ نظر آ رہے ہیں چاہے وہ ہنفی ہو چاہے شاپہی ہو چاہے ہنبلی ہو یہ صدقہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ امام باقر کے چاند امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جو ہے وہ علم تخصیم ہو رہا ہے اگر امام جعفر صادق کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو گمراہی گمراہی نظر آتی ہے علم کہیں نظر نہیں آتا آج اگر علم فلقیات بھی ہے تو اس کا فرمولہ بھی امام جعفر صادق کے یہاں ہے کیمیا کا فرمولہ بھی امام جعفر صدقہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام و السلام کی اس تعلیم کا جو آپ نے اپنے بیٹے کو تعلیم سے آراستہ کیا اور دنیا والوں کو یہ ثابت کر دیا کہ کوئی فقہ ہو ہر فقہ جو ہے وہ مرون منت ہے محمد باقر علیہ السلام کے لال امام جعفر صادق کا لیکن حشام بن ملک نے ملون نے آپ کو مدینے میں زہر دیا زہر کے سبب آپ کی شہادت ہوئی اور شہادت کے درجے پر آپ فائز ہوئے اور یہ کہہ کے گئے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں جیسے جد امجد مولا متقیان نے کہا تھا فستو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب جا رہے ہیں اسی طرح امام محمد باقر نے کہا اے ظالموں اے جابروں اے باسیوں تم ناکام ہو ہم کامیاب جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم عمر بالمعروف کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے اور ہم صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی ہم بارگاہ میں جا رہے ہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر متاہر آج بھی جند البقی کے اندر موجود ہے اور آپ کو زہر دیا گیا اس حشام ملون نے آپ کو زہر دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ تخصین کے تمام بھی کیے اور آپ کو کفن بھی دیا آپ کو غسل بھی دیا اور آپ کی نماز جنازہ بھی بڑے احترام کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کو جند البقی کے اندر جو ہے وہ ان کی قبر متاہر موجود ہے ہم پرسہ دے رہے ہیں اپنے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان کے مقدس پاکیزہ بابا کا جو اجاز محمدی کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے امام باقر العلوم اس لیے کہ کوئی بھی عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مارفت باقر العلوم کو حاصل نہ کر لے انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑا رہا ہے کہ ان اباسیوں نے دین پر اور دین کے والیوں پر وہ ظلم کیا وہ ستم کیا ہم تمام اباسیوں پر امیہ پر لانت بھیجتے ہیں اور قاتلانے امام حسین پر بھی لانت بھیجتے ہیں اللہم اللہ عن قتل الحسین جنہوں نے بھی اماموں کو پاکیزہ اماموں کو قتل کیا زہر کے ذریعے کیا یا تیک کے ذریعے کیا وہ لانت کے مستحق قلبی تھے لانت کے مستحق آج بھی ہیں اللہ رب العزت ہماری مقدس پاکیزہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم پرسا پیش کر رہے ہیں میرے مولا اپنے پاکیزہ بابا امام باغر کا پرسا ابنی بارگاہ میں قبول فیجی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے